ناظرین جن کے پاس دولت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اقل بیونی کے پاس ہے زندگی میں اتنا بھی کمپرومایز نہ کرو کہ لوگ بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں زندگی میں اقل مند بننا چھوڑ دو بہت کچھ سیکھ پاؤ گے تعلق آلہ خاندار میں نہیں آلہ ظرف لوگوں میں رکھو بہت ہی نایاب اور پیارے ہوتے ہیں جو تمہاری پیٹ پیچھے تمہارا دفاع کرتے ہیں اور تم کو علم بھی نہیں ہوتا جس کو ہارنے کا خوف ہو وہ ایک دن ضرور ہارے گا کبھی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں میں بھی ہے جب انسان نے کچھ برا کرنا ہوتا ہے تو اپنے دائیں بھائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھ لیتا ہے بس اوپر نہیں دیکھتا جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا کبھی کبھی برا ٹائم آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے آتا ہے کبھی لوگوں کے سامنے صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جس کو تم پر یقین ہے اس کو ضرورت نہیں اور جس کو تمہارے اوپر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں الفاظ زندے کبھی نہیں ہوتے بس بولنے والا سوچتا ہی نہیں ہر آدمی اپنا الگ الگ درخت تگانا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا الفاظ تو بول لے جاتے ہیں مگر مطلب لہجہ بتاتا ہے کسی کی تباہی بربادی پر خوش نہ ہو تمہیں خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برطاؤ کرے کوئی بھی شخص چوبیس گھنٹے پورا مہینہ پورا سال تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا اس لئے در گزر کرنا سیکھئے جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی جو انسان اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے سے باز نہیں رکھ سکتا وہ انسان دوستی کے قابل نہیں جو انسان روکی سکی کھا کر بھی زندگی میں مطمئن ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہے کیونکہ اتمنان ہی دنیا کی بڑی دولت ہے جب تکلف زیادہ بڑھ جائے تو یہ بھی محبت میں کمی کا باعث بن جاتا ہے پریشانی حالات سے نہیں بلکہ انسان کے خیالات سے پیدا ہوتی ہے آج تک کوئی اچھا انسان بہت تیزی کے ساتھ دولت مند نہیں ہو سکا سائل کو دیتے وقت یہ نہ دیکھو کہ وہ حق دار ہے یا نہیں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے پاس ہیں جن کے تم بھی حق دار نہیں ہو کسی انسان کو بھولنے کے لیے دوسرے انسان کو استعمال نہ کریں زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے جس قدر ہو سکے لوگوں کے کام آؤ مسلسل کامیابی کا ایک راز ہے اپنی نکامیوں کو پتھر پر لکھو اور اپنی کامیابیوں کو ریت پر اچھے لوگوں کا ملنا ایک اچھے مستقبل کی زمانت ہے ٹوٹے برطن میں پانی پینے سے رزق میں کمی آتی ہے گر جانا نکامی نہیں ہے گنڈے کے بعد وہیں پڑے رہنا نکامی ہے جس دن طالب علم نے یہ گمان کیا کہ وہ استاد کے بغیر کتاب سے علم حاصل کر سکتا ہے تو اس نے نکامی کی پہلے سیڑھی پر قدم رکھ دیا عورت کبھی بڑی نہیں ہوتی جو رات کو دودھ میں بادام اور کجور ڈال کر پیتی ہے جن کو اللہ کریم پر یقین ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں دنیا کا ہر انسان جاہل نہیں ہوتا ہر انسان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جاتا ہے تم لوگوں کو کھانا کھلاو اور جس کو جانتے ہو یا نہیں ہر کسی کو سلام کہو اگر آپ کو نید نہیں آتی تو دہی کی بلائی لے کر سر کے اگلے حصے میں مالش کریں ہم میں سے ہر مسلمان ایمان پر پڑھنا چاہتا ہے پاریمان پر جینا کیوں نہیں چاہتا دولت مند ہونے کا انتہائی آسان وظیفہ اگر عورت صبح فجر کی نماز کے بعد صرف نوے بار یا مالی کو پڑھ لے انشاءاللہ غربت دور ہو جائے گی اور بے تہاشا مال و دولت آ جائے گا آج کل برکہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر سے ایک اور برکہ پہننا ضروری ہے جب کوئی تیع کر لے کہ تعلق نہیں رکھنا تو وہ پھر پتھر کا ہو جاتا ہے پتھر کے سامنے جتنا مرضی معافی مانگو رولو وہ کہاں سنتا ہے چمچے کبھی وفادار نہیں ہوتے اور وفادار کسی کا چمچے نہیں ہوتے جب ہم خود کو اور اپنے معاملات کو رب کریم کے سپورد کر دیتے ہیں تو مالک کریم ہمارے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے جس کر میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہیں وہ آسمان والوں کو اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے ان جیسے نہ بننا جو بری محفل میں تو شیطان پر لانک کرتے ہیں اور تنہائی میں اس کی پیروی کرتے ہیں اس دور میں ہر انسان خوش رہنے کے لیے پریشان رہتا ہے بس پریشانی اور تکلیفوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہے مسجد کے امام سے ہمیشہ تمیز سے پیش آؤ وہ اللہ کریم کے گھر کا امام ہے تمہارے باپ کا نوکر نہیں سر کے بال گرنے لگیں تو سنبل کے درست کا پتہ سر پر باندھ کر سو جائے کرو اس سے بال آ جائیں گے حقیقت تو یہ ہے کہ عمل صرف علم سے پھیلتا ہے باتوں سے نہیں سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کا مقصد صرف اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا ہے 665